دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گرویس کوٹن کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ چینل کو فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیچے اور دی میں تیارٹری انکاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے دسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو یہاں پہ گرویس کوٹن کی ایک آپ کو پتہ ہے الیکٹرک آرم ہے جس کا نام ہے گرویس الیکٹرک موبیلٹی دوستو ایک بہت بڑا آنانسمنٹ کیا ہے کمپنی نے اور یہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے مادیم سے دوستو گرویس الیکٹرک موبیلٹی نے ابھی تک کا اس کا سب سے بڑا جیاں پیکسٹ الیکٹرک وہیکل فیکٹری تامل نادو کے اندر اناغریٹ کیا ہے اور اس کی کپیسٹی جان کر کے آپ حیران ہو جائیں گے دوستو گرویس الیکٹرک موبیلٹی نے اپنا ابھی تک کا سب سے بڑا الیکٹرک وہیکل پروڈکشن فیسیلٹی رانی پت کے اندر جو کی تامل نادو کے اندر ہے انہوں نے اناغریٹ کیا ہے کمپنی نے کہا ہے کہ 35 ایکر پلانٹ میں فیلے ہوئے اس کے اندر جو ہے گرین ٹیرین یہ بیلڈ کرنا چاہتے ہیں جو کی انڈسٹریل سینٹر ہے تامل نادو کا اور یہ الیکٹرک موبیلٹی ہب کی طرح سرک کرے گا فور ڈومیسٹک ایز ویل ایز ایکسپورٹ مارکٹ فیکٹری یہاں پہ جو بنای گئی ہے یہ ان کے 700 کروڑ روپے انویسٹمنٹ کے روڈ میں ایک پلان کا ایک حصہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا گریویس الیکٹرک جو ہے موبیلٹی کے اندر 700 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ یہ آنے والے ٹائم میں کرنے والے تھے تو یہ اس کا ایک پارٹ بتایا جا رہا ہے اور کمپنی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا اور یہ اناؤنسمنٹ کریں گے ایکسپینشن سے جڑے ہوئے ان کے برینڈز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان الیکٹرک ویہیکل مارکٹ رانی پر پلانٹ جو ہے یہاں پہ جس کی کپیسٹی یہاں بتائی جاری ہے اسی فائننشل یہ کے آخری تک اور جس کو دھیرے دھیرے بڑھا کر کے ایک ملین ون ملین یونٹس یعنی ٹین لاکھ یونٹس تک یہ کر دیا جائے گا نیر فیفجر تو فیسیلٹی جو ہے یہاں پہ آپریشنل ہوگی جس کے اندر ستر پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جو ورک فورس ہوگا وہ ویمنز کا ہوگا یعنی اس میں لیڈیز ستر پرسنٹ کام کریں گے اور تیس پرسنٹ لوگ مین ہوں گے بہت بڑی بات ہے گریویس الیکٹری نے موگریٹی آرم نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے جو ان کا ایمبیشیس گول ہے ہیشٹیک موونگ بیلینز وید گریویس اس اینکوریجنگ ایوی ایڈاپشن ان انڈیا آپ کو جیسا کہ پتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائیسز جب بڑھ رہی ہیں تو لوگ الیکٹرک ویہیکل کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے اور اس سے بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ سترکار ایک تو انسینٹیو بہت زیادہ دے رہی ہے اور لوگوں کو چارج کر کے اپنی ڈسٹینسز کو کور کرنے کا جب آپشن ملا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل میں اپنا پیسہ کیوں جلائیں گے ان کو چارجنگ سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ان کو کم پیٹرول اور ڈیزل سے سستہ پڑھ رہا ہے ان کو تو دیفنیٹلی یہ اسی آپشن کو ایڈاپٹ کریں گے تو یہاں پہ کمپنی بی ٹو سی اور بی ٹو بی ڈومینز کے اندر اس پورے پروڈکٹ کو کیٹر کرنا چاہتی ہے اور یہ اپنے انٹائر ایکو سسٹم کو لاسٹ مائل موبیلٹی تک لے کے جانا چاہتی ہے جو سرگ کر سکے اس پلانٹ کو گرین رکھنے کے لیے کیونکہ دیکھئے الیکٹرک موبیلٹی بڑھے گی تو ہم کم سے کم پولوشن کو پیدا کریں گے اور جو کی اس انوارمند کے لیے اس پلانٹ کے لیے ہرہ بھرہ رکھنے کے لیے صحیح ہے اور کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو گریویس الیکٹرک موبیلٹی سیون تھاؤزن پلس ٹچ پوائنٹس اور ٹویل تھاؤزن ایسوسیٹ مشینز کے ساتھ کام کرتا ہے اور ان کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ آن کال سپورٹ ٹیم بھی ہے جو کنزیومرز کو فیزیلیٹیٹ کرتی ہے اکٹوبر کے مہینے میں کمپنی نے ٹوٹل سیون تھاؤزن فائیف ہنڈر یونٹس کی ٹوٹل الیکٹرک ویہیکلز کی سیل کری تھی تو دوستو اب یہ آگے مینیجنگ ڈیریکٹرز کی باتیں بولی گئی ہیں جو آپ کو پتا بھی ہوگی اور اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے جانا جو مین مددے کی بات تھی ہو میں نے آپ سے ڈسکس کیا پریویس سیشن میں دوستو اگر ہم دیکھیں تو گریویس کارٹن جو کی آپ کو پتا ہے یہ اس کی پیرنٹ کمپنی ہے 153.75 پہ اوپن ہونے کے بعد ہائی تو نہیں بنایا بکوالی کا پریشر پورے مارکٹ پہ تھا اس کے بھی اوپر تھا 144.35 کا لو بنایا 29,49880 ٹوٹل وولیم مارکٹ کپ 3376 کرو روپے اور سیٹر ہوا 146.00 کے اوپر تقریبا 5.35% کی گراؤٹ کے ساتھ اس کا 52 اک لو 100 آپ دیکھ سکتے ہیں 73.00 کا ہے دوستو اور 184.40 کا اس کا 52 ویک ہائی ہے اوکے فینس this is all in this video اگر آپ کوئی کانٹینٹ سمجھ میں آیا اچھا لگا تو آپ اسے سپورٹ کرنے کیلئے لائک کر سکتے ہیں باقی اس سے کوئی اور انفرمیشن پتا چلے گی جرور ہم لوگ ڈسکس کریں گے لاسٹ لی پٹ نوٹ لیسٹ آپ سے ریکویسٹ رہے گی اگر آپ چینل کو فرسٹ اینڈ دیکھ رہے ہیں میک شور کی سبسکرائب کر لیجئے اور دیمیٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ کیلئے ڈسکرپشن بوکس میں لنک دیا گیا ہے چاہیں تو آپ فالو کر سکتے ہیں take care فینس see you next time